محمد رشید صاحب ہمارے غیر از جماعت دوست ہیں جی رشید صاحب السلام علیکم رحمت اللہ جی میں آپ صاحبان کی عقیدی کے مطالق جاننا چاہتا ہوں جی کس چیز کے مطالق رشید صاحب آواز آرہا ہے جی جی آرہی بلکل آرہی ہے آواز آپ کی جی تمہارے عقیدی کے مطالق کوئی مشرق نبی بن سکتا ہے اچھا یا نا ٹھیک ہے کیوں جی تاہر ندیم صاحب کیا کوئی مشرق نبی بن سکتا ہے نہیں ہاں یا نا میں جواب دینا ہے جی ہاں یا نا میں جواب دینا ہے کوئی مشرق نبی بن سکتا ہے یہ بڑا آپ پر ایسے امتحان لے رہے ہیں محمد رشید صاحب لیکن چلیں ایک گزارش کرتے ہیں وہ بعد میں کرتے ہیں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں آزو صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ایک میار بتایا ہے کہ کہ میں تمہیں دعویٰ سے پہلے ایک زندگی گزار چکا ہوں اس کے اوپر تم مجھ پہ انگلی اشارہ نہیں کر سکتے تو اب بی آئے کرام کی جو زندگی ہوتی ہے دعویٰ سے پہلے کی وہ بھی صاف ہوتی ہے شرق سے الودہ نہیں ہوتی اور تاکہ لوگوں کو ان پر اعتراض کا گنجاش نہ ہو تو اس لحاظ سے صاف تو بات تو واضح ہے مشید صاحب لینج جناب ہاں یہ نامیں چاہتے ہیں تو ظاہر ہے نہیں آپ فرمایا کیا حیاتی صاحب علیہ السلام کو مرزا قرآن محمد کیا حیاتی صاحب علیہ السلام کی عقیدی کو مرزا قرآن محمد دینی میں شرق عظیم تھیرایا ہے یا نہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کی عقیدے کو حضرت مزہ غلام صاحب کا دینی علیہ السلام نے شرق تھیرایا ہے کہ نہیں آپ اگلا سوال بھی کر لیں آپ ایسا کریں محمد رشید صاحب تھیرایا ہے آگے فرمائیں آپ آگے فرمائیں جی کیا مرزا صاحب پچاس باؤن سال تک حیات عصار سلام واری حقیدی پر رہا ہے یا نہ اچھا ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے بہتر ہے رہا ہے یا نہیں رہا ہے اچھا ٹھیک ہے بلکل رہا ہے اچھا اب آپ اس سے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کو حیات عصار سلام واری حقیدی کو شرک عظیم قرار دیا ہے یا نہیں قرار دیا ہے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل قرار دیا ہے قرار دیا ہے بلکل قرار دیا ہے رشید صاحب ابھی ہم تاہر ندیم صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں لیکن آپ یہ بھی سوچ کے رکھیں آپ لائن پہ رہیں گے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کہ قبلے کا حکم نہیں آگیا کیا اس سے پہلے غلط سمت میں نماز پڑھتے رہے آپ سے پوچھنا ہے ہم نے دوسرا سوال آپ سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ کیا آنظر صلی اللہ علیہ وسلم پہ کسی کو فضیلت دینا یا آپ کے برابر مقام دینا اس کو کیا آپ سمجھتے ہیں کیا وہ اسلام میں جائز ہے کہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کسی کو مقام دے دیا جائے بات یہ ہے کہ انبیاء کرام جب بھی آئے ہیں وہ کوئی کسی بھی چیز کا اعلان اپنی طرف سے نہیں کرتے ان کو جیسے جیسے خدا تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ملتی ہے وہ لوگوں کے سامنے خدا تعالیٰ کی طرف سے دیئے ہوئے پیغام جو ہے اس کو پہنچا دیتے ہیں آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم مثال جو میں نے ابھی سوال کیا ہے آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں مثال ملتے ہیں کہ ایک ایسا موقع تھا جب آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ نے کسی کے سامنے یہ ذکر کر دیا کہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ وسلم سے افضل ہیں تو آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یونس بن متع فضیلت نہ دیں لیکن جب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ خاتم النبیین تمام انبیاء سے افضل ہیں تو آپ نے یہ بھی اعلان فرمایا کہ میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جب آدم پانی اور مٹی میں ابھی اس کا خمیر گونتا جا رہا تھا تو انبیاء جس طرح اللہ تعالیٰ ان کو بتاتا جاتا ہے وہ اعلان کرتے جاتے ہیں حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے جب تک علمیہ نہیں بتایا تھا یہی تو معنی ہے مہدی کا کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہدایت دیا جائے گا خدا تعالیٰ اس کو بتائے گا کسی عالم سے وہ یہ تعلیم حاصل نہیں کرے گا تو جب تک نہیں پتا تھا آپ نے جو مروجہ عقیدہ ہے جو آہل سنت کا مروجہ عقیدہ تھا اس کو آپ نے ذکر کیا ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو واضح طور پر بتا دیا اس کی دلیلیں سمجھا دی تو آپ نے وہ دلیلیں پیش فرمائیں اب سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ آیا وہ دلیلیں ٹھیک ہیں نہیں ٹھیک ان پر کیا اعتراض آتا ہے اگر وہ دلیل ان دلیلوں سے واقعہ تن حیات مسیح کے عقیدہ جو ہے وہ پاش پاش ہو جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت ہو جاتی ہے تو پھر یہ تو سوال ہی ایسا سانوی رہ جاتا ہے کہ پہلے کیوں نہیں کہا جب پہلے اللہ میاں نے نہیں بتایا تو نہیں کہا کہاں سے لے کے آتے ہیں سارے علوم تو اللہ میاں کی طرف سے آتے ہیں تو جب اللہ میاں نے بتایا اللہ تعالیٰ نے اس راز کو جب کھولا ہے اس کے ساتھ دلیلیں بھی سمجھا دیں اور حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے اسی ان دلیلوں کے ساتھ اس عقیدے کا اعلان فرمایا ٹھیک ہے محمد رشید سر ٹھیک ہو گیا نا سمجھ آ گیا ہے جزاکاللہ آپ نے یہ محمد صلی اللہ علیہ السلام دلیل جو پیش کی تھی وہ عقیدہ شرق تھا یا گناہ تھا وہ جی بتایا فرمایے دوبارہ کہیے گا رشید سر میں سننی سکا ہاں جی آپ دوبارہ فرمایے میں سننی سکا معذرت چاہتا ہوں میں تو کہتا ہوں کہ آپ نے جو تلیل تیش کی تھی موسیٰ علیہ السلام واری ہاں جی وہ تو گناہ تھا یا شرق تھا وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ سے افضل ہیں کہ نہیں ہیں آپ کیا مانتے ہیں